موسیقی اسلام علیکم ملکائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نکوی سب سے پہلے آپ کو خبر دیں وقت کی نزاکت کے ساتھ ساتھ جہاں پچینی نے گڑھ کی جگہ لے کر کسانوں کے کھیتوں کو ویران اور سنسان کر دیا تھا وہاں پر آج گڑھ نے آہستہ آہستہ اپنی واپسی کی گھنٹی بجا کر کسانوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیر دی ہے خانے وال سے دیکھتے ہیں بیورو چیف ایوان ٹی وی تو بس ہم بٹی کی یہ ریپورٹ عجیب بالکل پاکستان بھر کی طرح جنوبی پنجاب کے زلہ خانے وال میں بھی کماد کی سالانہ فصل کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس فصل سے جڑے دو آئٹم گڑھ اور چینی ہمارے معاشرے میں ہر گھر کی اہم ضرورت ہیں چینی نے آتے ہی صدیوں پرانی ثقافت گڑھ کی چھوٹی کروا دی تھی جس سے کسان حضرات مالی مشکلات کی وجہ سے کافی پریشان تھے لیکن آج معاشرے میں گڑھ کی واپسی دیکھ کر کسانوں کے چہروں پر رونک نظر آتی ہے گڑھ اور چینی دے بارے دے بچے توڑا کیا حال ہے جی کچھ عرصہ پہلے اس طرح سی کہ گڑھ جیگا چینین لیلی سی لیکن الحمدللہ ساڑے باوجدہ شروع تو یہی گڑھ تیار کر دے آ رہے ہیں آج بھی اسی تیار کر رہے ہیں الحمدللہ خالص چیز ہے ساڑے گھر دے بچ بھی استعمال ہیں علاقے لوگ بڑے شوق نہ گڑھ لے گا جاندے بڑا پسند کیتا ہے ہر شخص نوے مشورہ دیوان کے دوسری بھی گڑھ دے استعمال کرو انشاءاللہ سید بھی بہتر رہے گی اور زندگی بھی بہتر رہے گی جی بلکل صدیوں پرانی ہماری ثقافت کا یہ آئٹم جسے ہم گڑھ کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے سے بلکل ناپید ہو چکا تھا اس کی جگہ بڑی بڑی شوگر ملونے لے لی تھی آج اس کی واپسی کی وجہ سے ہمارے کسانوں کے چہروں پہ رونک نظر آ رہی ہے تبسم بھٹی بیورو چیف ایوان ٹی وی کھانے وال ریاض کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت امتیاز احمد کی جانب سے ریاض میں مقیم صحافیوں کے عزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی مزید افصیلہ چان اتنے ہیں سعودی عرب ریاض سے نمائندہ ایون ٹی وی کامران ملک سے سعودی عرب ریاض کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت امتیاز احمد کی جانب سے ریاض میں مقیم صحافیوں کے عزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت امتیاد احمد کا کہنا تھا کہ میڈیا اور اس سے وابستہ افراد نہ صرف صحت من معاشرے کی قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ اس کی صلاح میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی بہت سے خطرات کا سامنا ہے لیکن موجودہ حکومت اور اس کے اتحادی مل کر وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی میں گھمدن ہیں تقریب سے مبشر انوار تصنیم امجد اروج اسگر شاہین جاوید عبرار تنولی ملک ندیم شیر ملک کامران آلم خان زبیر خان بلوج خورم خان جبرائیل زفر اقبال خالد محمود اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانی صحافی صحافت کے میدان میں کسی سے کم نہیں تاہم صحافتی اقدار کے لیے ٹیننگ ضروری ہے اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے وہ ایک صحافتی اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے جس کی ایک برانچ پاکستان میں ہو دوسری مختلف ممالک میں ہونی چاہیے تاکہ اوسیت پاکستانی صحافی اس سے مستفید ہو سکے کامران ملک ایوان نیو سعودی عرب ریاض اب روک کرتے ہیں حاصل پور کا جہاں بزم گلستان حاصل پور کے زیر اتمام آل تحصیل مقابل حسن و قرات و نات منقید ہوا تقریب کے مہمانے خصوصی حضرت مولانا عبدالروف سیاسی و سماجی شخصیات چہدری ادنان افتخار اور چہدری کامران خالی تھے اسی والے سے دیکھتے ہیں محمد نوید کی یہ ریپورٹ بزم گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احتمام وفاق المدارس العربیہ سے ریجسٹر طلبہ کے درمیان آل تحصیل حسن و قرات و نات مقابلہ منقید ہوا تقریب کے مہمانہ نے گرامی حضرت مولانا عبدالروف سیاسی و سماجی شخصیات چہدری ادنان افتخار اور چہدری کامران خالد تھے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا مقابلہ میں مختلف مدارس کے طلبہ نے حصہ لیا جبکہ کاری ریاض احمد سید آف بہاول پور کاری عبدالمجید ویہاڑی کاری ادریس فاروقی بہاول پور نے تلاوت اور ابراہیم حسان صلاح الدین طاہر اور پروفیسر عبداللہ نزاکت حاصل پور نے مقابلہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ججز کے فرائز سر انجام دیئے تلاوت میں اول پوزیشن عمر فاروق بن عبد الرشید نات شریف میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد زکوان بن کاری عبدالماجید دوئم اور سوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو مہمان آنے گرامی شیلز اور تعریفی اصنات دیں جبکہ مہمان آنے گرامی کو بھی اعزازی شیلز سے نوازا گیا اس موقع پر حاضرین تقریب نے منتظمین کی کاوشوں کو سرہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جبکہ آخر میں ملک و ملت کی سلام تھی بکہ مسلم امہ کے اتفاق و اتحاد کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید ایوان ٹی وی حاصل پور سادکابا سرکل بھونگ میں ایک ہی رات میں سات وارداتیں مطرف جگہ اور مچکہ سے چور حاجی عبدالکریم سولنگی کی دکان سے سامان اور نکتی لے گئے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں سادکابا سے ہمارے ریپورٹر عبدالغفار مہر کی یہ ریپورٹ بھونگ سرکل تو بن گیا لیکن وارداتیں نہ تھم سکی چوروں نے بھونگ کی حدود میں چھے دکانے اور ماشکہ کی حدود میں ایک دکان توڑ کرس کیمتی سامان اور نکتی لے گئے جبکہ حاجی عبدالکریم کی دکان سے چور کیمتی سامان اور نکتی لے گئے حاجی عبدالکریم نے شدید احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ بھونگ سرکل تو بن گیا ہے لیکن چور اور ڈاکو جینا حرام کر چکے ہیں انہوں نے آلہ حکام سے فوری طور پر ریکیوری کرانے اور ملزمان کے خلاف فوری ایف ای آر درچ کرنے اور کاروائی کا مطالبہ کیا ہے حاجی عبدالکریم شلنگی نے کہا کہ جب وہ صبح دکان پر آیا تو اس کی دکان کے تالے ٹوٹ چکے تھے اور قیمتی سامان اور نکتی بھی غیب تھی انہوں نے ڈی پیو رحیم یار خان ڈی ایس پی سرکل بھونگ سے فوری طور پر کاروائی کرنے اور ریکیوری کرانے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ عبدالغفار مار ایون ٹی وی سارے کے بعد خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال قصبہ نورشاہ چاروں جانب سے سیوریچ کے پانے میں بری طرح ڈھوب کیا اہل علاقہ اور تاجر حضرات سراپے احتجاج ہیں مقامی لوگوکار ڈی سی ساہیوال اویس ملک سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ لوگوں کا کہنا تھا کہ قصبہ نورشاہ کے مسائل کو ساہیوال انتظامیہ کی جانب سے کئی سالوں سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے کیا قصبہ نورشاہ ساہیوال کا حصہ نہیں اگر ہمارے قصبہ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا تو مجبورن ہمیں اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا پنجاب حکومت کی ہدایت پر برے والا میں بھی ماں صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ایڈمیسٹریٹر میوسیپر کمیٹی اور چیف آفیسر کی قیادت میں سینٹری عملہ اور دیگر ٹیموں کا شہر میں ہنگامی بنیادوں پر کام جاری فازل پور میں ڈی پیو راجن پور کی جانب سے پولیس ملزمان کے اردل روم کا انعقات کیا گیا فرائض سے غفلت برتنے، ریشو ستانی اور عوامی شکایات پر محکمہ انکوائری کے بعد الزامات ثابت ہونے پر پولیس ملزمان کو سزائیں دی جائیں گی مزید جانتے ہیں فازل پور سے نمائندہ ایوان ٹی وی عبداللطیف خوکر سے جی بلکل پولیس ترجمان کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیس راجن پور محمد افضل کی جانب سے ڈسٹرک پولیس آفیس راجن پور میں پولیس ملزمان کے اردل روم کا انقات کیا گیا فرائض سے غفلت برتنے، ریشو ستانی اور عوامی شکایات پر محکمانہ انکوائری کے بعد الزامات ثابت ہونے پر پولیس ملزمان کو سزائیں دی گئیں اور سزنش کی گئی ڈسٹرک پولیس آفیس راجن پور کی جانب سے پانچ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل نوکتی سے برخواست کر دیا گیا ایک کانسٹیبل کی دو سال سرویس ضبط ایک پولیس ملازم کی اے سائی سے ہیڈ کانسٹیبل تنزلی کر دی گئی اور ایک سے انسپیکٹر کو محکمانہ سزا سنشور وارنک دی گئی اس موقع پر ڈی پیو راجن پور کا کہنا تھا کہ محکمہ میں موجود کالی بھیڑوں اور فرائض سے غفلت برتنے والوں کو محکمہ پولیس میں کوئی جگہ نہیں کسی پولیس ملازم کی جانب سے فرائض کی ادائیگی میں کوتائی کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے گا میرا پوری ٹیم فورس کو پیغام ہے اپنی ڈیوٹی امانداری اور آسن طریقے سے سارا انجام دیں اور اپنی ڈیوٹی کی مثالی ادائیگی کی بادالت محکمہ کا وقار بلند کریں جی عبداللطیف کھوکر ایون ٹی وی فاضل پور جیلہ جیلم کے تھانہ پنڈ آدر خان پولیس نے کاروائے کرتے ہوئے اندے قتل کے ملزمان کو بہتر گھنڈوں کے اندر گرفتار کا لیا مزید افصیلہ چاہ لیتے ہیں جیلم سے ہمارے بیورو چیف میاں محمد آہر سے جی بالکل چند روز قبل پنڈ آر خان کے علاقہ وارہ بلند خان میں ہونے والے اندے قتل کا سراغ لیا گیا جس میں مرکزی ملزمان گرفتار کر لیا گیا پنڈ آر خان کے نوائی علاقہ وارہ بلند خان میں چند روز قبل فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کیا گیا تھا رانہ طائر رحمان خان جسٹک پولیس آفیسر جیلم کی ادائیت پر ڈی ایس پی محمد نوازویل کی سربراہی میں ایس ایچو پنڈ آر خان میں اپنی ٹیم کی امرہ اندے قتل کے مقدمہ بجرم تین سو دو تے پہ تھانہ پنڈ آر خان میں ملوث ملزمان سمروت فاروق جوجہ محمد بلال اور اس کے عشنا ارسلان کو بہتر گھنڈے کے اندر گرفتار کر لیا رسٹک پولیس آفیسر جیلم نے ڈی ایس پی اور ایس ایچو پنڈ آر خان کی ٹیم کی کوششوں کو سراتے ہوئے کہا کہ ملزم کتنے ہی باثر کیوں نہ ہوں قانون سے بچ نہیں سکتا سنگیت مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری انصاف کی فرامی کے لیے اہم ہے گرفتار ملزمان کو ٹھوز شوائر کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلائی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں ہنگورجا سے ہنگورجا سرکاری ہسپتار مریضوں کے لیے کسی کام کا نہیں رہا عدویات کی قلت کے ساتھ ساتھ ایکسری مشین اور دیگر سہولیات مریضوں کے لیے کار آمد نہیں ہو سکے مزید جانتے ہیں نمائندہ ایون ٹی وی ریاض حسین سے جی آپ کو بتاتے چلے کہ ہنگورجا کا سرکاری ہسپتار آر ایسی ہنگورجا میں عدویات کی کمی کہ سال سال جو ایکسری مشینیں ہیں یا دیگر سہولیات ہیں وہ مریضوں سے کوسوں دور ہیں مریض آئے آتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز موجود ہوتے لیکن ان کو دینے کے لیے نارمل سلائن اور سرنج وغیرہ بھی نہیں ہوتے تاہم زخمیوں کو بینڈیج کے لیے پائیوڈین وغیرہ کا بھی سامان موجود نہیں ہے مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے لواہیکین کا کہنا ہے کہ جلد جلد اس کمی کو پورا کیا جائے سیبل سوسائیٹی اور جو شہر کے سماجی رہنما ہیں ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ہم اس جب دی ایچو خیرپر اور سیکریٹری صحت وزیر صحت سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد جلد اس کمی کو پورا کیا جائے دوسری صورت میں ہسپتال کی گیٹ کے سامنے ہم کیمپ لگا کے دھرنا دیں گے جب تک کہ ہسپتال کو فعل نہیں کیا جاتا گریبوں کی جو ہے وہ اس سہولت کو بہا نہیں کیا جاتا جی گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس گمز کا پی پی چیئر مین بلاول بٹو زرداری کا دورہ تین نے مکمل ہونے والے کام کرنے والے ریپرڈ ریسپانس سینٹر بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کینسر ٹریٹمنٹ ٹراما سینٹر کا افتتاہ کا لیا گیا انہوں نے کہا گمز میں صحت کے بارے میں جو کام ہوا ہے کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکا اس موقع پر بلاول بٹو نے سیٹی جونٹ ہسپتال سے ملانے کے لیے ڈیڑھ کلومیٹر آور ہیڈ بنانے کا اعلان کیا موقع پر موجود وزیراعلا سین سید مرات علی شاہ نے محکمے کو ڈیزائن بنا کر انہیں پیش کرنے کی ہدایت کی چیرمن نے اعلان کیا کہ گمز گمبرٹ میں انسانیت کو صحت چیسی نعمہ دیکھ کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا وزیراعلا نے گمز کے لیے آور بریچ اور بجٹ میں ہر قسم کے فینینس اور ٹیکنیکل امداد اور سہلیات دینے کا وعدہ کیا سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان آباسی کی کوٹلی ستھیاں آمد کوٹلی ستھیاں چوک میں پہنچنے پر شاہد خاکان آباسی کا کارکنان نے بھرپور استقبال کیا شاہد خاکان آباسی نے مینسپل کمیٹی کوٹلی کے نو منتخب عددران سے خلف لیا سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان آباسی کے ہمراہ مسئل مقنون پنجاب کے نائب صدر راجہ عطیق سرور بلال یامین ستی ارشد آباسی کران ستی او دیگر بھی موجود تھے خپرو کے سہرہ اچھڑو تھر میں جسے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے اچھڑو تھر شکاریوں کی جنت اور نایاب جانوروں کی قتلگاہ بن گیا مزید تفصیلہ چاہ لیتے ہیں علمگیر خان سے خپرو کے سہرہ اچھڑو تھر میں جسے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے اچھڑو تھر شکاریوں کی جنت اور نایاب جانوروں کی قتلگاہ بن گیا ہے آلی میں اچھڑو تھر میں شکاریوں نے غیر قانونی طور پر نایاب ہرنو کا شکار کیا ہے جس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں بیچینی پائی جاتی ہے اچھڑو تھر میں شکاریوں نے غیر قانونی طور پر چھے سے زائد نایاب ہرنو کا شکار کیا شکاری کل عام نایاب جانوروں کا شکار کرتے ہیں انہیں کسی کا بھی ڈر نہیں ایسی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد وائلڈ لائف کاتے نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جبکہ کپرو کی عوام نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر نایاب جانوروں کی نسل کشی بند کرائیں سہیوال تھانہ فری ٹاؤن کے علاقے آر سکس نائنٹی فائف میں قبضہ مافیا کا پولیس کے ساتھ مل کر شمیم نامی بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا متاثرہ شمیم بی بی کا کہنا ہے کہ زمین میرے شوہر کے نام ہے جسے کاغذات بھی میرے پاس موجود ہیں یہ لوگ مجھے قاتل کی دھمکیاں دیتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر مجھے یا میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار نواز اے ایس آئی ادنار اور فرہان ہوں گے متاثرہ بی بی نے ڈویجنل مٹکمری پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں یہ لوگ پیسے دے کر ان کا مو بند کروا دیتے ہیں متاثرہ ہاتن کا کہنا تھا کہ پولیس بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی میں دھانوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئی ہوں کوئی بھی میری فریاد نہیں سنتا میری وزیرالہ پنجاب آر پیو سائیوار اور ڈی پیو سائیوار سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ فرام کیا جائے اور میری زمین کا قبضہ واپس دلائے جائے نواب شاہ سیند ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے منیجنگ ڈریکٹر عبدالکبیر قاضی نواب شاہ پہنچ کر نئی ریجنل آفیس شہید بین ازیر آباد کا افتتاک کیا اس موقع پر منیجنگ ڈریکٹر عبدالکبیر قاضی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دو سال سے کرونا کی وجہ سے ہر شعبہ متاثر ہوا ہے سب سے زیادہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہید بین ازیر آباد سے ہمارے بیورو چیف فیاز حسین زرداری سے جی بالکل آپ کو نواب شاہ سے بتا رہے ہیں کہ نواب شاہ سندھ ایجوکیشن فارنشن کے منیجنگ ڈریکٹر عبدالکبیر قاضی نے نواب شاہ پہنچ کر نئی ریجنل آفیس شہید بین ازیر آباد کا افتتاک کیا اس موقع پر منیجنگ ڈریکٹر عبدالکبیر قاضی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دو سال سے کرونا کی وجہ سے ہر شعبہ متاثر ہوئے اور سب سے زیادہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے مزید انہوں نے کہا کہ سندھ ایجوکیشن فارنشن کے اٹھارہ سو سکول تھے جن کی تعلیم بھی متاثر ہوئی ہے سیف نے ڈیجیٹل ایجوکیشن کے ذریعے تعلیم کو متاثر ہونے سے بچانے کی کوشش کی ہے سیف کا ہزار نئے سکول کھولنے کا ٹارگر تھا لیکن ہم نے نو سو چالیس سکول کھولے ہیں مزید کہا کہ دو ہزار بیٹس اور دو ہزار اکس میں انرولمنٹ چار لاکھ پچھتر ہزار کے قریب تھی جو اس وقت آٹھ لاکھ تیس ہزار کے قریب ہے کمیونٹی کے ساتھ اور آپریٹر کی محنت سے ممکن ہو سکا ہے مزید انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیڈ ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچروں کی تیرہ اور پندرہ دنوں کی ٹریننگ شروع کر دیئے جو جنوری تاپریل تک جاری رہے گی ٹریننگ کے دوران ان کو سکھایا جائے گا کہ اسکول اور تعلیم کو کیسے بہتر بنایا جائے اس موقع پہ ڈپٹی ڈیریکٹر مختیار علی چانڈیو اسسٹنٹ ڈیریکٹر پروگرامز ناہید عباسی ڈپٹی ڈیریکٹر ریجنل زفر انڑ بھی موجود تھے جی پاک پتن پولیس کی شاندار کاروائی عمران عرف ٹرانس فارمر چور گینگ گرفتار ڈی پیو پاک پتن فیصل مختار کی قیادت میں تھانا چاکبیتی پولیس کی کاروائی تھانا چاکبیتی پولیس نے چار رکنی ٹرانس فارمر چور گینگ گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں پاک پتن سے نمائندہ ایوان ٹی وی مختار ساکی سے یہ بکر پاک پتن پولیس کی چوروں کے خلاف جو ہے وہ ایک اور کاروائی سامنے آگئی ہے پاک پتن پولیس نے عمران نامی شخص جو ٹرانس فارمر چوری کرتا تھا اس کی گینگ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے پاک پتن کے تھانہ چک بیدی پولیس نے سرگنا عمران اور مانی سمیت چار ٹراز فارمر چور جو ہے وہ گرفتار کر لی ہیں ملزمان کے قبضے سے لکھ اور پیمالیت کا مال مسروکہ ٹراز فارمر بجلی کی تاریں اور موٹریں بھی برامت کی ہیں ملزمان میں ان سپلائی کی تاروں پر رس سے پھینک کر تاریں جوڑ کر بجلی کی تصیل جو تھی وہ بند کر دیتے تھے یہ گینگ زلہ بھر سے بجلی کے ٹراز فارمر اور قیمتی تامبے کی تاریں اور موٹریں چوری کرتے تھے ملزمان کا دس سے زائد ٹراز فارمر اور بجلی کی تاریں چوری کرنے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے اور مزید تفشیش کے دوران مزید جو ہی انکشاف ہے اس کی بھی توقع ہے جی سرپرست عالیٰ تمن لنڈ ویلفے اتخار سردار مختیار حسین خان لنڈ کی تالپور ہاؤس آمد سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب زلی صدر مسلم لیگ نون میر محمد مرزا خان تالپور سے ملاقات سیاسی صورتحال پر خصوصی گفتگو سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب میر محمد مرزا خان تالپور نے کہا کہ انشاءاللہ سردار مختیار حسین خان لنڈ کو پرپور سپورٹ کریں گے اس مقب پر غلام رسول خان لنڈ اور محمد حسین لنڈ جماع خان لنڈ اور دیگر پریس کلپ تالپور درخواست جمال خان مرید حسین تالپور سرپرست پریس کلپ تالپور درخواست جمال خان مرید حسین تالپور صدر پریس کلپ میر اور رنگزیب تالپور جنرل سیکرٹری میر شاہنواز اور فہیم فرید تالپور سینی نائب صدر پریس کلپ تالپور درخواست جمال خان بھی موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قوم اسیملی ایمین اے ایاز شاہ شہرازی کا سجاول شہر کا دورہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر ایاز شاہ شہرازی نے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کے احکامات چاری کیے جبکہ سجاول میں تعمیر ہونے والے پبلک پارک کا بھی جائزہ لیا گیا اس موقع پر ایمین اے ایاز شاہ شہرازی نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے عوام کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتے ہیں فروری میں تحصیل جاتی میر پر بٹورو کے اسٹیڈیم کا افتتا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اعلانات سے کچھ بھی نہیں ہونے والا عملی کام کرنا چاہیے انہوں نے کہا سجاول شہر کو ایک مثالی زیلہ بناؤں گا جس میں عوام کے لیے تمام سہلیات موجود ہوں گی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پر نمائندر ملک جعفر علی سے جی جعفر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل بوانہ تفصیل بار اسوسییشن بوانہ کے نام انتخب صدر مہرمان اللہ جپا سیکرٹری چودری محمد عامر چدر اور کبینہ کی سادہ اور مختصر مگر پروکار تقریب کا انعقاد بار روم بوانہ میں ہوا جس میں بطور مہمان خصوصی ڈسٹک این سیشن جاج چنوٹ امجر نظیر چودری ایڈیشنل سیشن جاج قرم بشیر بسال سیول جج امان اللہ بٹی ساجر یکوب اور دیگر شامل تھے امجر نظیر چودری نے نام انتخب اودہ داران سے حلف لیا جن میں صدر امان اللہ اور نیب صدر اسلام رجوکہ اور دیگر اودہ داران ہیں صدر بار مار امان اللہ نے اپنے خطاب میں موزز جج مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا جی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دہتے رہیے ایوان ٹیوی موسیقی